میں اس کا نام نہ لو لوگ پہچانے آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہے اب میں پنجاب جوڈی شریع کے میرے کارماب عزت ماب محمد جسٹس محمد امیر بھٹی صاحب چیف جسٹس نہور آئی کورٹ نہور سے التماث کرتا ہوں کہ وہ آئے اور خطاب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب چیف جسٹس سپنگ کورٹ جسٹس گلزار احمد جسٹس اجاز الہسن جسٹس مظاہر علی نقوی سپنگ کورٹ جسٹس شہزاد ملک سینی بینی جائر دہور ہائی کورٹ ممبران پاٹسن بار کانسل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پروسیکوٹر جنرل پنجاب وائس چیرمن وائس چیرمن جاب بار کانسل و دیگر بار کانسل صدور و سیکریٹی بار اسوسییشن دیڈیز اینڈ جنٹلمن جاب بار کانسل کے نئے الیکٹڈ وائس چیرمن اور چیرمن میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ بہت انرجیٹک ہیں اور بہت منت کر رہے ہیں اس وقت لیگل افیٹرنیٹی کے لیے ان کی امپرویمنٹ کے لیے کیونکہ ان کا اکثر میرے ساتھ بھی اس سلسلے میں رابطہ رہتا ہے اور جہاں میری ضرورت ان کو ہوتی ہے میں کبھی بھی اس میں بخل کا مظاہرہ نہیں کیا اور بڑھ کر ان کے لیے جو بھی ضرورت ہے ان کی پوری کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انسٹیوشن کے ہیڈ ہونے کی حسیت سے مجھ پر یہ ذمہ داری آئد ہے کہ میں بار اور بینچ کے روابط اور ان کے تعلقات کو بہتر سے بہتر رکھنے کی کوشش کروں اور اس سلسلہ میں ہائی کورٹ بار اسوسیشن پنجاب بار کانسر ایون پاکستان بار کانسر کے میمبران جو ہیں آن بورڈ ہیں کچھ باتیں یہاں ایسی جو شروع کی گئیں ان میں کچھ میں بھی ایٹ کرنا چاہتا ہوں ضرورت پروڈیکشن ایٹ کی کیوں پڑی یہ کبھی نہیں سوچا گیا آج سے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے تو اس کی ضرورت نہیں تھی کیوں ہم نے ایسا محول پیدا کر دیا کہ ہم جو بکلا صرف اور صرف کلم کا استعمال کرتے تھے ہم نے ٹنڈا سوٹا اٹھا دیا کیوں اٹھایا یہ ریزن جو ہے آپ نے خود دیکھنی ہے اور جب تک اس کو آپ واپس نہیں کریں گے اور اپنی کلم پر واپس نہیں آئیں گے اس وقت تک اس قسم کے آپ کو ضرورتیں پڑھتی رہیں گی اس لیے میرا کہنا یہی ہے کہ ہمیں کلم کی طرف واپس آنا چاہیے ہمیں اپنی زبان شاشتہ رکھنی چاہیے ہمیں کورٹس میں پیش ہوتے وقت یہ کہاں کا اصول تھا کہ کورٹس کے ساتھ آپ مصبہیو کریں اور اس بات کو اب کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بار کانسل نے جو ریزولیشن کیا ہے اور اس پر پنجاب بار کانسل نے اس پر عمل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کام کچھ کسی حد تک رک گیا ہے اور اس کے لیے میں پنجاب بار کانسل اور پاکستان بار کانسل کے مہمبران اور وائس شیئرمن دونوں کا اس لحاظ سے مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے لیے یہ تمام کافشیں جو ہیں میری سوچ کے مطابق انہوں نے آگے بڑھائیں اور اس میں سلسلے میں میں اس طرح بار کانسل بار اسوسیشنز کے ذریعے وقلہ کے وہ ایلیمنٹ جن جو انسیسری جائز سہبان پر انفلینس ہو رہے تھے ان کو روکنے میں مجھے مدد مل رہی ہے میں اس کے لیے ان کا شکر بزار ہوں لیکن ہمیں کچھ باتیں خود بھی اپنی طرف سے وقلہ حضرات کو جو میمبر پاکستان بار کانسل ہیں یا پرنچل بار کانسل جب تک آپ چیمبر پریکٹس کو واپس نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم وقلہ کی ٹریننگ جو ہے جو لیکچر سے ہو رہی ہے اس سے اتنا فائدہ نہیں ہم اٹھا سکتے جو ہم چیمبر میں اپنی پریکٹس اور ان کے تربیت کرتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کی پہلی تربیت گا ہے اسی طرح سینئرز اور چیمبر پریکٹس میں جو سب سے زیادہ عمل ہے تربیت کا وہ اس چیمبر سے ہے لیکن میں نے دیکھا ہے میں اس بات کا انشاہد ہوں کہ میں پنجاب بار کانسل کے بہت سارے میمبران ہیں جو یہ کے لیے وہ کالج گوئنگ سوڈنٹ جو اللبی کے ہیں ان کو اپنے چیمبروں میں انوائٹ کرتے ہیں اور صرف اور صرف ان کو سیاسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے ان کو کوئی تربیت وہاں نہیں دی جاتی پر اور ان کو صرف ووٹر کی اسی ایس سے آگے چلایا جاتا ہے اس لیے اس پریکٹس کو دس کانٹینیو کریں اور ان چیزوں کو سامنے رکھیں کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے تاکہ وہ معاشرے کا ایک اچھا حصہ ثابت ہو سکے اور ان تمام چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور اس پریکٹس کے لیے ان کو تیار کریں گے تو میرا خیال ہے کہ قسم کے واقعات رکورٹ جو ہو رہے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار ہم ہیں بار کون صد ہیں بار اس سیشن ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو نوٹس کرنی ہیں کہ اس قسم کی حالات جو ہیں وہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں یہ بار اس سیشن جب تک ان چیزوں کو پروٹیکشن ایکٹ لانے سے بکلا کی پروٹیکشن تو آپ اس میں مانگ رہے ہیں کہ کسی طرح بھی کوئی بھی پرچہ درج نہ ہو ان کے خلاف جب تک بار کانسل یا بار سو سیشن سے پرمیشن نہ لے جائے جب تک ان کو بتایا نہ جائے لیکن آپ بکلا کے قسم کے ایکس وہ کریں گے تو آپ اس کا ساتھ نہیں دیں گے یہ اس میں آپ نے شامل نہیں کیا اور یہ شامل کرنا بھی ضروری ہے میں بصیت چیف جسٹس آپ سب کو یہ شور کراتا ہوں کہ میرا جو بھی ایکٹ ہوگا وہ میرٹس پر ہوگا اور ہر وکیل کے لیے ایک جیسا سلوک ہوگا کسی جگہ کوئی کسی قسم کی رائد اور کسی قسم کی جو کسی بھی رائد کا مستق کوئی نہیں ہوگا اور تمام کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا اور اس کے لیے آپ کو ہمیشہ میرا دروازہ کھلا ملے گا اور میں نے ایک سسٹم دیا ہے سسٹم میں آپ کی کوئی کمپلینٹ سب سے ایڈمند جا جائے ہیں انسپیکشن جائے ہیں وہ ان کے پاس جسٹک جائے ساب اپنا کیس سمیٹ کریں گے اور ان سے اگر وہ سیٹل نہیں ہوتا تو انٹرفیرنس کریں گے یہ جو سسٹم ہمارا تھا میں نے اسے بحال کیا ہے اور اسی سسٹم کے تحت ہم آگے بڑیں گے اور انشاءاللہ عزیز مجھے یقین ہے کہ اب جو ہے جو ہے جیسٹس کے پاس کوئی کمپلینٹ نہیں آرہی اور زیادہ تر معاملات اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جسٹک جائے سربان اپنے نگر پر ان کو ریزورپ کر رہے ہیں جس سے جو جسٹس جو ہے وہ مل رہا ہے میں تمام باتوں کے ساتھ آپ کا شکر گیا ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمیں انوائٹ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنی باتیں آپ سے شیئر کر سکوں تینک ایمی مجھے مجھے مجھے